ریل کا سفر پڑے گا مہنگا کیونکہ لگیج ہو چکا ہے ڈبل اور سفر ہو چکا ہے لمبا لیکن ریل کا سفر ہو چکا ہے مہنگا اب زیادہ لگیج رکھنے پر آپ کو دینا پڑے گا دگنا بھکتان دگنا لگان دینا پڑے گا ریلوے سفر کے دوران یاتریوں کو زیادہ سامان رکھنا اب مہنگا پڑے گا زیادہ لگیج رکھنے پر یاتیوں کو جنمانہ بھی دینا پڑے گا حالانکہ اس کے پوروے ریلوے پر شاہدن دوران یاتریوں کو بتایا جائے گا کہ سفر کے دوران میں کتنا سامان رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ریلوے کی اور سے اسی مہا سے ایک ابھیان بھی شروع کیا جائے گا اس ابھیان کے بعد ہی ریلوے زیادہ سامان رکھنے والے یاتریوں کے خلاف جرمانہ وصول جانے کی کاروائی کرے گا اتر مادی ریلوے انسیر الاباز زون سمی دیش کے سبی زونر ریلوے سٹیشن پر یاتیوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ تیسیمہ سے زیادہ سامان لے کر وحتفن نہیں کر سکتے اس کے لئے ان پر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے ابھیان کے دوران یاتیوں کو یہ بھی جان کری دی جائے گی وہ کس ایسی فسٹ ایسی ٹو ایسی تری سوپر فاسٹ چیئر کار آدھی شیڑی میں کتنا سامان لے کر جا سکتے ہیں دراصل جنرل سلیپر اور تھاڑ ایسی میں عمومن دیکھا گیا ہے کہ یاتری آدھی کا سامان لے کر سفر کرتے ہیں ایسے میں کوچ کے اندر گیلری تک بلاک ہو جاتی ہے اس سے ٹرین میں انی یاتیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے جبکہ نیم یہ ہے کہ اگر سامان زیادہ ہے تو اسے یاتری بک کرا کر لے جائیں اس بارے میں علابات منگل کے سینئر ڈی سی ایم نبین دکھشت کو کہنا ہے کہ یاترہ کے دوران یا موقع پر پہوچنے کے بعد جاش کے دوران اگر یاتری کے پاس نیمت سیمت کے عدرک سامان پایا جائے تو عدرک سامان پر پارسل چاہت یا پچاس روپے پرتک لو کے حساب سے جنمانا ہوگا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ریلوے کی نئی چارٹ اے سی فرسٹ ستر کلو میں تک لے جا سکتے ہیں آپ پندرہ گرام کی چھوٹ اے سی ٹو پچاس کلو دس گرام کی چھوٹ اے سی ٹھرڈ چالیس کلو تک سامان لے جا سکتے ہیں دس گرام کی چھوٹ چالیس کلو دس گرام کی چھوٹ اور جنرل ماتر پیتیس کلو دس گرام کی چھوٹ سبسکرائب کا بٹن دوانا نہ بھولیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اپنا سفر آرام سے کر سکیں جب تک کے لیے جے ہند جے بہرات